لیلت القدر انتہائی سعادت کی رات ہے اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ رات طلوع فجر تک سرسر سلامتی کی رات ہے اس رات کی فضیلت میں پوری صورت صورت القدر نازل ہوئی اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہائیت کثیر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکت تلک اللیلت فی الارض اکثر من عدد الحصا بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجی اس رات میں ایک اچھا عمل یعنی آپ تسبیح کریں حمد کریں اللہ کا ذکر کریں کوئی بھی صدقہ خیرات کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے یعنی ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے اس لئے پوری کوش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لئے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لئے اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی وقت تو ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہے جو چھوڑے جا سکتے ہیں جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتے ہیں جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں آپ کی لیمٹس ہیں لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے تو اس کو آپ لے لیجئے اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں تاک راتوں میں اور پھر تاک راتوں میں سے خاص طور پر لیلت القدر یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارہ ہو رہا ہے نا سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں غیر ضروری جنگ قسم کی چیزیں ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے یہی اس مہینے کا مقصد ہے لیلت القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کرنے چاہیے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کریں ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک اس میں سستی نہ کریں شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر وہی بات کہ دل سارا اللہ کی طرح متوجہ ہو عبادت کرتے وقت نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامیں یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں کٹھے ہوتے ہیں گھروں میں کٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نید آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہو نہیں کرنی چاہیے گپ شپ نہیں ہونی چاہیے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کوئی دھیانی کرانے میں رات گزار دیں کیونکہ عبادہ بن سامد سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دو لیکن فلان اور فلان نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا امید ہے کہ تمہارے اگر میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سے نیکیوں سے محروم کر دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعا نہیں ہوتی کرنے نہیں ہوتی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے نہیں جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پوٹ رہی ہوتی جسے فجر کی قریب آپ دیکھیں تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنے نہیں پوٹ رہی ہوتی روشنی نہیں دے رہا ہوتا ہے سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کو ابھی نصف ہو چکا ہوتا ہے کنارہ یعنی کہ بلکل باریک ہو جاتا ہے آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور موت دل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ڈل ہوتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عبی بن قاب کو یہ فرماتے بھی سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شعانہ تھی اس رات کی خاص دعا اللہم انکا افوون تحب الافو فعف انی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے ماف کر دے پڑھئے تین دفعہ اللہ اللہ لیکن ہے واقعہ موسیقی